خدا کی قسم میں حافظ الحدیث کے قطبوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے قیامت کے دن جب میدان لگے گا تو سیدہ پاک مجھے ہی نامتہ فرمائیں گی جو رد کرے وہ قصطاخ فاطمہ ہے جو رد نہ کرے تو پھر سارے دین پر حملہ ہے یہ ہمارا چرم ہے اس چرم پر ان پتھینوں نے تو سور مچا لائی تھا کوئی مجھدد الفیسانی کو بھول گیا کوئی امام محمد رضا بریلوی کو بھول گیا لاتحلقی جہاں کرنی تھی اپنے ماموں اور چچوں سے وہاں تو سیوں کی دستاروں پہ بھی لاتحلقی نہیں ہوئی ہماری ایڑی کے نیچے ایران تک کی ان کی ساری قوتیں ہیں اور انہوں نے شور مچایا دیکھو اس نے تو توہین کر دی توہین کر دی لیکن کم مز کم اپنوں کو تو دیکھنا چاہیے تھا جو بات امام بخاری نے کی جو تنجے بخص حجویری نے کی جو غوث پاک نے کی جو سیدنا بیر میر علی شاہ نے کی اگر وہی اشرف آسم جلالی نے بھی کی میں ان اس وقت کہا تھا دنیا میں کوئی شخص تصفیہ کی بارت پڑھ کے میرے سے سوا کو تفصیل کر کے دکھائے تو جیل تو کیا ہم بھاسی میں چھڑ جائیں گے مگر اہل سنت کی عقیدے سے دغا نہیں ہونے دیں گے اگر کسی کو علم کا گھمنڈ ہے وہ کسی بھی چینل پر لائیو آ جائے وہ سفریم کوٹ میں آ جائے میرے مقابلے میں وہ دلائل پیش کرے میں غلام حافظ الحدیث ہوں رب کعبہ کی قسم مجھے حق پر اتنا یقین ہے کہ میں دو منٹ میں ان کو الٹا کر کے دکھا دوں گا میرے خلاف نیشنل ایکشن پلان کہ ہوتے ہوئے کفر کے فتوے دیئے گئے حکومت سوئی نہیں پورے ملک میں کمپین چلی کسی نے نہیں روکا یہاں بھی جلسے ہوئے کسی کو درد نہیں ہوا آج میں اپنے بھائی کی فاتحہ پہ بیٹھنے لگا ہوں تو کیوں درد ہوا ہے کیس پہلے دار کو جیل میں ہونا چاہیے اور کچھ ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں کہ اس کو بھانسی ہونی چاہیے باغ فدق کے مسئلہ میں رواسز میں حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ اللہ ظالم کہا اور یہ سارے لوگ سوئے رہے اور بڑے بڑے سچادہ نشین خوابِ خرگوش میں تھے کسی کی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ہم نے ساڑھے چھے گھنٹے سا منار کر کے اس کا جواب دیا تیر کھائے ہمارے پاکے بنے ہمارے پتلے جلائے دین دسمانوں نے ہم نے کہا سیدہ تیبہ تاہرہ فاتھیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابرہ سالحہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خات پہ قربان وہ میرے آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں شباز شریف حمزہ کو تو ہفتے میں ایک دو بار بہر نکالتی ہیں مجھے اس دن ہی نکالا جب میں جیل سے لکھلا ہوں چار مات چھوٹی سی چکی میں مجھے بند رکھ کے پاکستان کی تاریخ میں پیرول پر ہر کوئی ریاہ ہوتا ہے مفتی عابد جلالی کے وصال پر دو دن تک مجھے اطلاع نہیں دی گئی وہ میرا بھائی جسے میں نے نو ساتھ پڑھایا اور پھر شیر بنایا جس نے بڑے بڑے موزیوں کو گنایا دو دن لکھ پت میں رہ کے میں کالے پانی میں تھا میں جیلر کے سامنے تھا میں نے پاؤں زمین پر مارا میں نے کہ سب میرے یڑی کے نیچے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَادَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْعَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سَنَا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالی وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بھکی شریف کی سرزمین پر حضرت حافظ الحدیث قدس حصیر العزیز کے دیس میں تاریخی لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ملک میں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ہیں بڑے بڑے اجتماعات کینسل کر دیئے گئے اللہ کا خصوصی فضل ہے اس نے ہمیں استقامت دی اور ہم پاکستان میں آج اس منفرد اجتماع کے اندر موجود ہیں تفصیلی مقالہ کا اب وقت نہیں چونکہ ابھی صاحب صدر حضرت میاں محمد صغیر احمد کوٹلوی سجادہ نشین آستان علیہ کوٹلہ شریف کا صدارتی خطاب بھی ہونا ہے پھر ختم شریف ہے لنگر شریف اور نماز زور کی ادائیگی بھی ہے انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اسی بنیاد پہ میں اپنی تقریر مختصر کر رہا ہوں ورنہ یہ کتابوں کا سلسلہ بڑا طویل آج کے مقالے کا تھا لیکن صرف چند ضروری باتیں عرض کرتے ہوئے پھر قبلہ میاں صاحب کا صداتی خطاب شروع کرایا جائے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بہت سے حملوں کی زد میں ہیں کہیں کوئت اور سعودی عرب کا پیسہ چلتا ہے کہیں ایران اور اس سے منسلک لابیوں کے پیسے ہیں امریکہ کا معاملہ ہے اہل سنت و جماعت کو جو نقصان تیس پینتیس سالوں میں روافز کی طرف سے پہنچایا گیا ہے اس کا بہت تھوڑے لوگوں کو ادراک ہے کہ کتنا نقصان ہوا اس نقصان کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جن کا ہوا انہیں پتہ نہیں کیا مارا ہو گیا ہے خارجیت ناصبیت وحابیت اس کے لحاظ سے کچھ لوگ بیدار ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جو دوسری طرف سے رفض سرائط کر گیا اہل سنت کی طرف جس کو میں اس انوان سے بیان کرتا ہوں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بورڈ لگا کے سواریاں گامیشہ اتارنے کا جو سلسلہ تھا یہ بڑا خطرناک ہوا اس پر میڑی بلی ریسرچ ہے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کو روکنے کے لحاظ سے مجھے چار مہینے جیل میں گزار گئی تقریباً تین لاکھ حدیثیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے لیے ایک فرقے نے گڑی نہیں تین لاکھ آل حضرت حمد اللہ علیہ نے فتا و رضیہ میں بھی لکھا اس کے حوالے موجود ہیں اور اب جب وہ تین لاکھ تھیں اب اس کے بعد کئی سدیاں گزر گئی ہیں وہ گڑی ہوئی باتیں ایک مسلک کی چلو کسی کی شان میں کوئی جتنی اونچی بیان کرے ہمیں درد نہیں لیکن جب کوئی خود گھڑ کے اس کی نسبت ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف کرے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے اس پر تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَنْ نَارَ جو خود گھڑے اور بعد میری قرار دے وہ اپنا ٹھکانا جاننا میں بنا ہے اور پھر آگے اگر وہ جو شان ہے وہ نبیوں کے برابر ہے نبیوں سے بڑھ کر ہے اور وہ سٹیجوں پہ غیر نبی کی بیان کی جا رہی ہے تو بیان کرنے والے بھی کفر کرتے ہیں سننے والے بھی جب اس کو اسے ہی سمجھتے ہیں تو پھر وہی ہو جاتا ہے ہمارے مخالف فرقہ کا یہ ہتھیار ہے وہ ایک جھوٹی گھڑی ہوئی شان اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی بیان کر کے اس کو سنیوں میں لانچ کرتے ہیں سنی نقیب بیان کرتے ہیں پھر سنی خطیب بیان کرتے ہیں پھر وہ جو اصولِ اہلِ سنت کے مطابق ان لفظوں میں کفر بن رہا ہے اگر کوئی بیان نہیں کرتا تو کہا جاتا ہے اس کو تو اہلِ بیعت سے محبت ہی نہیں یہ تو بغزی اہلِ بیعت رکھتا ہے اور اگر بیان کرتا ہے تو پھر وہ بھی انہی کے ساتھ شمار ہو جاتا ہے ہم اللہ کے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت و شان ہمارے پاس لفظ ہی نہیں بیان کرتے 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 کہ حق ادا کر سکیں کوئی حد نہیں لیکن ایک جگہ جا کی رک جاتے ہیں بڑی شانے ہیں بڑی شانے ہیں بڑی شانے ہیں مگر حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اللہ نہیں ہے اب اگر کوئی ایسی بات سرکار کی طرف منصوب کر رہا ہو جو شانِ خداوندی ہے شانِ علوہیت ہے اور ہم سبحان اللہ کرتے رہے ہیں اور ہم رد نہ کریں تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا اور اگر رد کریں اور الزام آجائے کہ اس کو تو سرکار کی شان راز ہی نہیں آتی اس کو مروڑ ہے تو دنیا میں یہ دانہ کھا لینا چھوٹی بات ہے سرکار کی ناراضگی بہت بڑی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کم مجھے کوئی اللہ نہ کہے اہلِ بیتِ اطحار کی شانِ وراؤ الورا ہے مگر اگر کوئی اہلِ بیت وہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں حضرتِ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسْلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا ہوں شان وہ بیان کرے جو نبیوں کا منصب ہے یا نبیوں سے بھی اونچا منصب ہے اب ہم اگر لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کچھ ہاتھ چومنا چھوڑ جائیں گے کچھ ناظرانہ دینا چھوڑ جائیں گے یا حکومت خلاف ہو جائے گی یا بڑی بڑی گدیاں خلاف ہو جائیں گی لہٰذا اگر شانِ نبوت کی حملہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے تو کال سیدہ زہرہ پاک تو ناراض ہوگی کہ میرے ابا جی کی شان تم نے میری کیوں بیان کی میں تفصیل میں نہیں جاتا باغِ فدق کے مسئلہ میں رواسز میں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ اللہ ظالم کہا اور یہ سارے لوگ سوئے رہے اور ظالم کہنے کی ان کی دلیل ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نہیں اتری اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیتِ تطہیر اتری ہے اس پر تو ہمارا بھی اتفاق ہے چلو وہ دوسری آیتِ تطہیر تو صحابہ کے بارے میں بھی ہے لیکن انما یرید اللہ یہ اہلِ بیت جن میں امہات المومنین بھی ہیں ان کے بارے میں ہے اسی اگلا جملہ جس پر وہ کہتے ہیں کہ صدیقِ اکبر ماظر اللہ غاصب ہیں ظالم ہیں ماظر اللہ وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو قول پیغمبر ہے ان کا فرمان تو فرمانِ نبی ہے وہ یوں قطی ہے جیسے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ابو بکر صدیقِ ایک صحابی ہیں تو نبی کا قول جب نبوت جب فدق مانگ رہی تھی جن کا قول قولِ نبی ہے تو پھر ابو بکر صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دیکھے ماظر اللہ ظلم کیا تو ہم نے ان کو روکا جب ایک کتیا بھونک رہی تھی ٹی وی پر اور بڑے بڑے سجادہ نشین خوابِ خرگوش میں تھے کسی کی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ہم نے ساڑھے چھے گھنٹے سامینار کر کے اس کا جواب دیا تیر کھائے ہمارے کھاکے بنیں ہمارے کتھے جلائے دین بسمانوں نے مگر ہم نے دین کا قرض نہیں رہنے دیا ہم نے کہا سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سابرہ ہیں سالحہ ہیں ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خات پہ قربان وہ میری آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں مگر سرکار کے جانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا نبوت کے سارے کول ختم ہو گئے تھے جب سرکار دنیا سے چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فدق مانگنے کا قول یہ قول پیغمبر نہیں تھا تو جو دوسرا فرقہ ہے انہوں نے تو اس کو توہین کہنی تھا کیونکہ ان کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نبیوں سے بھی اوپر ہیں ہم اہل سنت کے نزدیک جو غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھے یا اوپر سمجھے خود کافر ہو جاتا ہے لہٰذا انہوں نے شور مچایا کیونکہ ہم روزانہ ان کو تو بوچھتے تھے ہماری ایڑی کے نیچے ایران تک کی ان کی ساری قوتیں ہیں اور انہوں نے شور مچایا دیکھو اس نے تو توہین کر دی توہین کر دی لیکن کم مزگم اپنوں کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو اصول امام آزم ابو حنیفہ کے ہیں جو بات امام بخاری نے کی جو تنجے بکس حجویری نے کی جو غوثے پاک نے کی جو سیدنا پیر میرنگ شاہ نے کی اگر وہی اشرفہ صبح جلالی نے بھی کی تو پھر فتوہ مجھ پہ ہے تو ان پہ کیوں نہیں اگر ان پہ نہیں یقیلا نہیں تو مجھ پہ بھی نہیں اور جو میں نے کہا وہ کہنا لازم تھا ورنہ وہ جواب نہیں دیا جا سکتا تھا جو پیر میرنگ شاہ صاحب نے خود لکھ کے جواب دیا میں نے اس وقت کہا تھا دنیا میں کوئی شخص تصفیہ کی بارت پڑھ کے میرے سے سوا کوئی تفصیل کر کے دکھائے پیر میرنگ شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے آجی تک سب کی بولتی بند ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اب ویسے تو کوئی جدنی شاہ نے بیان کرے سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں کوئی درد نہیں لیکن اگر گھڑ کے اسے سرکار کی حدیث کہے تو ہم کہیں گے یہ حدیث نہیں لیکن اگر وہ کفر والا عقیدہ ہو تو جیل تو کیا ہم پھاسی میں چڑ جائیں گے مگر اہل سنت کی عقیدے سے دغا نہیں ہونے دیں گے مخالف سرکہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہہ کے نبیہ کہتا ہے تو میں برملا کہتا ہوں یہ مجھے حب زہرہ کہلواتی ہے یہ مجھے اس کے رسول کہلواتا ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں غلیوں سے اوپریشان والی ہیں مگر کسی بھی نبی کے برابر نہیں نہ خود نبی ہیں نہ ان کا قول قول نبی ہے نہ وہ اس سے خوش ہیں کہ ان کے قول کو قول نبی کہا جائے خدا کی قسم میں حافظ الحدیث کے قطبوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے قیامت کے دن جب میدان لگے گا تو سیدہ پاک مجھے ہی نامتہ فرمائیں گی انشاءاللہ ورنہ قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مانا نبی ہم پہ ہمیں غیر مسلم اکلیت قرار دیا گیا اور یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء کہتے ہیں نبیوں کی ماں تو وہ کون سے نبی ہیں سارے وہ سرکار کے بعد ہی ہوں گے چونکہ حضرت فاطمہ جو بعد میں ہے میں نے جواد دیا ختم نبوت پر سند اسمبلی میں جب ناصر حسین شاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء یعنی نبیوں کی ماں کہا تو ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ تھا اللہ نے مجھے توفیق دی ان کسی کی تو سانس بھی سنائی نہیں دی اب بھی اس وقت روافز کا جو لیڈ کرنے والا بندہ ہے تقریر میں کہہ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ سے وحی الہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سرکار کو پہنچائی لیکن جبریل نے لی کہاں سے اب دیکھو میں سید وہ بات بیان کروں تو کتنے سادہ لوگ سبحان اللہ کینے شروع ہو جائیں کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ سے وصول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کیا اور وصول کر کے جبریل علیہ السلام کو دیا اور جبریل علیہ السلام نے سرکار تک پہنچایا اب جو رد کرے وہ گستاخ فاطمہ ہے جو رد نہ کرے تو پھر سارے دین پر حملہ ہے یہ ہمارا چرم ہے اس چرم پر ان پتھینوں میں تو سور مچانا ہی تھا مگر افسوس کتنے کوئی مجدد الفیسانی کو بھول گیا کوئی امام احمد رضا بریلوی کو بھول گیا لا تعلقی جہاں کرنی تھی اپنے ماموں و چچوں سے وہاں تو سیوں کی دستاروں پہ بھی لا تعلقی نہیں ہوئی اور جب حافظ الحدیث کا غلام انٹرنیشنل سطح پہ حکومتوں سے ٹکر لے کے مسئلہ کی آل سنت کی جنگ لڑ رہا تھا تو سجادہ نشین مجھ سے ہی لا تعلقی کرنے لگ گئے اصل چوروں کو پہرے دار سے دشمنی تو ہوتی ہے اور چور اس داک میں ہوتے ہیں کہ کہیں پہرے دار سے بدلہ لینے کا موقع ملے ابھی تک چیخیں کم سے نکلتی ہیں جو ہم نے گوجرے میں ساڑھے چھے گھنٹے تقریر کی تھی اب چوروں نے بغیر چرم کے پہرے دار کو چور کہا اور پہرے دار کے حاصدوں نے کہا یہ بات میں آکے پہرے داری میں لوگ اس کا کیوں نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب وہ چوری نہیں ہونے دیتا اس نے سیل کر دیئے ہیں اس ذیجت کے سارے سرا تو چوروں کے کچھ لوگ اتحادی بن گئے کہ اس پہرے دار کو جیل میں ہونا چاہیے اور کچھ ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں کہ اس کو فانسی ہونی چاہیے یہی کہ لوگ کہ اسے فانسی ہونی چاہیے اور میں گھروں میں نے وہ چھوٹی سی چکی جیل کی جہاں مجھے چار ماہ مکمل بند رکھا گیا شباز شریف حمزہ کو تو ہفتے میں ایک دو بار بہر نکالتے ہیں مجھے اس دن ہی نکالا جب میں جیل سے نکلا ہوں چار ماہ چھوٹی سی چکی میں مجھے بند رکھ کے میرا سارا معاملہ خدا کے سفر میری جیل کی طرف جانے والے رستے پر بھی تالے لگے تھے کہ ادھر کوئی افسر بھی نہیں جا سکتا اوپر اجازت کے بغیر مجھے انہوں نے ہر گھڑی آ کے چیک کیا کہ کبھی کیا رویا ہے کبھی دو بجے رات کبھی ڈیڑھ بجے کبھی کسی ٹائم بس آتے ہیں پھر واپس جلے جاتے ہیں تو میں نے لکھنے کے لیے جب کلم نہیں دے رہے تھے اڑائی ماہ کلم نہیں دیا اتنا ڈر تھا ان کو مہندی جو داڑی والی تھی وہ میں نے منگائی اور مہندی لگانے والی جو برشی تھی اس سے میں نے اپنی چھوٹی سی چکی جو سب سے خطرناک دیشت کردوں کی ہوتی ہے جو پھنسی گھاٹ کے بالکل متصف تھی میرے ساتھ کوئی قیدی نہیں مل سکتا تھا اس چکی دروازے کے اوپر میں نے مہندی کے ساتھ موٹا لکھ دیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ریگلس میں ساتھ میں نے لکھا نو فیئر اور ساتھ لکھا نو ٹیئر کوئی ڈر نہیں کوئی آسو نہیں پاکستان کی تاریخ میں پیرول پر ہر کوئی ریاہ ہوتا ہے میری مفتی عابد جلالی کے مثال پر دو دن تک مجھے اطلاع نہیں دی گئی وہ میرا بھائی جسے میں نے نو ساتھ پڑھایا اور پھر شیر بنایا جس نے بڑے بڑے موزیوں کو گرایا دو دن لکھ پت میں رہ کے میں کالے پانی میں تھا یہ ڈاکٹر آسف صاحب سارے زور لگا بیچے کہ ہمیں بتانے تو دو پھر جنازے کے لیے نے نکلنے دیا کہ بکی شریف وہاں سے ایجنسیاں کہتی ہیں حالات خراب ہو جائیں گے وہاں رافضی بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے میں جیلر کے سامنے تھا میں نے پاؤں زمین پہ مارا میں نے کہا سب میری ایڑی کے نیچے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک کی شریف آل سنت کا گڑھے کہہ لے کہ تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے میں نے کہا میری ہے تمہاری تو نہیں مجھے میرے بھائی کے جنازے پہ جانے دو وعدہ کر کے رات بھر میں انتظار کرتا رہا جمعے کے بعد ہفتے کے درمیانی رات کہ ابھی مجھے نکالیں گے صبح ہو انتظار کرتا رہا اور پھر یہ بھی نہیں بتا رہا کہ بکی شریف اب جنازہ ہو گیا ہے ہونا ہے پھر تین چار دنوں کے بعد مجھے بتایا کیا میں اس ملک کا باسی نہیں ہوں کیا میں پاکستان کی پاکستانیت کا محافظ نہیں ہوں جب فوجیوں کے سروں سے فٹوال کھیلے جا رہے تھے تالبان کی طرف سے تو تالبان کی خلاف فوج کی حمایت میں سب سے پہلے فتوہ میں نے گوجنا والا میں دیا تھا باقی سب بات میں آئے دیستگردوں کے لیے چھوٹیاں چار ماہ تک باقی قیدیوں کو تو پندرہ دن کے بعد بیس منٹ فون کی اجازت تھی میں نے کہا مجھے میرے بوڑے باپ سے ایک بار تو فون کر لینے دو نہیں کرنے دیا میرے خلاف نیشنل ایکشن پلان کہ ہوتے ہوئے کفر کے فتوے دیئے گئے حکومت سوئی نہیں پورے ملک میں کمپین چلی کسی نے نہیں روکا یہاں بھی جلسے ہوئے کسی کو درد نہیں ہوا آج میں اپنے بھائی کی فاتحہ پہ بیٹھنے لگا ہوں تو کیوں درد ہوا ہے دل پھٹتا ہے لیکن ابھی کچھ بولوں گا نہیں اس موضوع پر میں نے جس وقت کلم نہیں مل رہا تھا کھانا بند کر دیا آٹھ دن میں نے کھانا نہیں کھایا آٹھ دن میرے انہوں نے بڑی ونتی سماج سے کی میں کہا مجھے دیش چلو کوٹ میں پیش کرو میں پوچھوں تو اس مجھ دج سے بلاخر میں نے کہا کہ وہ جو سپر ڈینٹ جیل ہے اسے تو میرے پاس لاؤ جیل کا سپر ڈینٹ اس کا کچھ نشہ ہی ہو رہا ہے کہتے ہیں بھٹو جب پھانسی لگنے لگا تھا جیل میں پہلے تھا تو کہہ لگا دزارت عظمہ میں ایسے ہی ہم جگڑتے رہے اصل مزہ تو جیل سپر ڈینٹ ہونے میں ہے کہ چلتا ہے تو آگے آگے جھنڈا لے کر پریڈ ہو شاہ سب قیدی نگاہیں نیچے کر لیں میں نے کہا اس کو کیا مجھ سے ڈراتا ہے اسے لاؤ میری چکی میں وہ آیا آجز بندہ تھا تالے کھولے گئے اندر میرے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا سب عملے کو پیچھے اٹھا دیا کہتا ہے میں تو ایک سو دس فیصد یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہو مجھے جواب تو دو یہ جو علماء ہیں تمہارے آل سنت کے یہ حق کیوں نہیں بولتے ان کی زبانے گھنگ کیوں ہیں میں نے کہا تم ان کا جواب مجھ سے نہ پوچھو وہ ان سے پوچھو تم اپنا جواب دو تم مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو اصول کے لحاظ سے میری کلاس یہ نہیں ہے چکی میں بند رہنا بیے پر بھی بھی کلاس ملتی ہے میں تو پی اچھٹی ہوں میں حافظ ہوں میں نے ساری بخاری کئی بار پڑھائی ہے میں پینتیس بار مسلے پہ قرآن سنا چکا ہوں تو اس کا مو رونے والا ہو گیا کہتا ہے مجبوری ہے مجبوری ہے بس ملازمت ہے ہمارا ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تو میں نے کہا تم پھر اس جزید کہ ابن زیاد کیوں بنے ہوئے ہو وہ یزید ہے کسے مان رہے ہو تو تم پھر ابن زیاد کیوں بنے ہو تم نے بھی قبر میں جانا ہے اللہ کا فضل ہے جب کچھ ہولا ماں پہنچے اور جیلر اور سارا عملہ بیٹھا تھا مجھ سے مذاکرات کرنے لگے ہڑائی ماں کے بعد کہتے ہیں کہ فلان بھی کہتا ہے فلان بھی کہتا ہے ڈی پیو بھی کہتا ہے ڈی سو بھی کہتا ہے آئی جی کہتا ہے کہ ہم سے بڑا ظلم ہوا ہم نے جلالی صاحب کو بغیر کسی جرم میں اندر کر دیا اب انہیں کھو کے بہر آ جائیں آپ انہوں کو قائل کرو میں نے کہا قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے تم مجھے رہا کرو کہ تمہیں بہر کلا جاؤں نہیں بہر جا کے ہاتھ شرطیں لکھی ہوئی تھی میں نے کہا تمہاری ان شرطوں میں سے عید بھی قبول نہیں ہوگی مجھے کہنے لگے پھر تم پہ فورس شیڈول لگ جائے گا علماء جو کہہ رہے فورس شیڈول مزاک میں نے کہا میں تو پھانسی کے لیے تیار ہوں سزائے موت کے قیدیوں والی وردی اس دن میں نے پہنی ہوئی تھی میں نے کہا پہلے کچھ ڈر تھا موت کا دن رات پھندہ پھانسی دھاٹ کے ساتھ رہ رہ کے موت کا ڈر بلکل ختم ہو گیا ہے میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گستاخی ہوئی تو حکومت اس سے ثابت کروائے اور مجھے فاسی پہ چڑھائے وہ گتنا قیامت کے دن ان کو پڑے گا اور اگر ثابت کوئی نہیں کر سکتا تو پھر جو یہ کہتے ہیں انہیں اسی اسی کوڑے مارنے پڑیں گے میں نے کہا میڈیا کو بلاؤ انہوں نے وہ خط سینسر کیا میری ان سے لڑائی ہوئی میں نے جیل جانے سے پہلے بھی پریس کنفرنس میں اور بعد میں بھی کہا اب بھی کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی عالم دین کیڑا مکوڑا نہ ہو بالخصوص جی نے باہر سے بلائے تھا میرے میرے خلاف اسمبلیوں میں قرار زیادے منظور ہوئیں مجھے بلاؤ قومی اسمبلی میں مجھے بلاؤ سپریم کورٹ میں دنیا کا کوئی عالم اس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی توہین کہے تو مجھے اسمبلی سے بیر نہ نکلنے دو وہی مجھے فیسی لگا اور اگر تم کہتے ہو کہ بلا وجہ ہم نے بند کیا اب ہمیں بخش دو معاف کر دو تو میں نے کہا حد قذف کے سزا اسی کوڑے ہے اور حد قذف معاف نہیں ہوتی میں نہ یہاں معاف کروں گا چونکہ جو ذاتی گالیاں ہیں وہ میں معاف کر سکتا ہوں جو دین میں جہاں توہین نہ بنتی ہو اسے توہین کہنا جو گستا نہ ہو اسے گستا کہنا اس کی سزا کم از کم اسی کوڑے ہے تو جتنے لوگوں نے درخواستیں دی جو کچھ کہا وہ اسی اسی کوڑے کھائیں گے تو پھر میں ان کو چھوڑوں گا ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا اب کتنے علماء میں شیخ میرے پاس بار بار آئے کہ چھپ کر جاؤ سلہ کس چیز کی دین کی بات ہے جنہوں نے روافظ کی حمایت کی جب تک توبہ کر کے واپس مسئلک پہ نہیں آئیں گے میں نہیں چھوڑوں گا اس واسطے اگر کسی کو علم کا گھمنڈ ہے وہ کسی بھی چینل پہ لائیو آ جائے وہ سپریم کوٹ میں آ جائے میرے مقابلے میں وہ دلائل پیش کرے میں غلام حافظ الحدیث ہوں رب کعبہ کی قسم مجھے حق پر اتنا یقین ہے کہ میں دو منٹ میں ان کو الٹا کر دکھا دوں گا جو مسلک تھا آل سنت کا میں نے وہ بیان کیا اور اسی کو گستاکی کہنے لگے ساتھ یہ بھی بضاحت کرنا چاہتا ہوں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ بخاری شریف پڑی ہے ایک ایک حدیث میں تین تین بار اس کا ذکر آیا ہے جب غازی ممتال سین قادری کو پھندے پہ چڑھایا گیا اور اور نواز شریف ذلت کے ہاتھوں زلیل ہوا جو اس کے ممبر بن کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے زمانہ ان پہ تھوک رہا تھا کہ ظالموں اب تو چھوڑ دو اس کو تاریخ اسلام میں کسی حکمران نے ایسے غازی کو پھانسی نہیں دی اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا چودہ یا ایم پی اے کئی ایم این کئی پیر کئی گدی نشین اس کی بگنوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور جدر گزرتے تھے تو لوگ لبائک یا رسول اللہ کہ کر اشارہ کرتے تھے کہ یہ بھی قاتلوں کے ساتھی ہیں تو اس وقت کیپٹن سفدر نے اپنے بکاؤ سرکاری لوگوں کا اجلاس کیا اور بائک یا حبیب اللہ مہ مدینہ رسول اللہ بھی ہے مگر کلمہ اسلام میں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہے کیا وہاں بھی حبیب اللہ کروگے وہ حبیب اللہ ہے مگر چودہ صدیوں میں جب بھی غلاموں نے سرکار سے اہد وفا کیا تو لبیق یا رسول اللہ کہا اب اور صحابہ کا نعرہ جو سرکار کے منظور شدہ وہ چھوٹ گا نہیں ہوگا ہماری لاشوں کے ٹکڑے بھی لبیق یا رسول اللہ کی صدا لگائیں گے لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 مستاق ہے عمر جلیل عمر زلیل آج کے اجتماع میں میں حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اس ملعون اور کمینے نے میرے اللہ کی توہین کی ہے اس نے گالیاں دی ہیں اور میں سبحان اللہ سمینار کر کے فتوہ اس پہ لگا چکا ہوں اگرچہ اب بھی کئی مکروز طبعہ لوگ اب مکروز ہیں جہاں گستا کی ہوئی نہیں تھی وہاں قرار دادے منظور کر رہے تھے اور جہاں ایک بندہ اعلانیہ کہتا ہے اے خدا تو بدنصیب ہے ماد اللہ اے اللہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں وہ کہاں گے اسمبلیوں میں پیس کرنے والے قرار دادے کیا سیدہ زہرہ پاک کا مقام اللہ سے بڑا ہے ادھر توہین نہ بھی ہو تو تم قرار دادے منظور کراؤ جلسے کرو ادھر رب کو گالیاں دی جائیں اور تمہاری نیند نہ اڑے امر زلیل کو پھنسی دو امر زلیل کو امر زلیل کو کھڑے کھڑے ایک اور بات بھی ہم لگاتے ہیں نعرہ من سببہ نبیان من سببہ نبیان من سببہ نبیان زور سے بولو من سببہ نبیان لیکن اس سے پہلے بھی ایک سبق ہے اس کے بعد بھی ایک سبق ہے کچھ لوگ لکیر کے فقیر ہیں بولو من سبباللہ من سبباللہ من سبباللہ من سبباللہ یہ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس بند نے اللہ کو گالی دی تھی اس کا سر اتار کے کہا تھا من سبباللہ من سبباللہ من سبباللہ من سبباللہ من سببہ نبیان من سببہ نبیان اور یہ شفا شریف پڑی ہے صفحہ نمبر جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کو کوڑے مارو یہ حدیث ہے جان لکھی ہے وہ وہ آئیں یہ لکھی ہے یہ شفا کی ایک ہی جلد ہے یہ عربی ہے من سببہ صحابی دوسری روایت فاج لے دو ہو اس کو کوڑے مارو تو کچھ دیوانوں کو پڑھانا پڑے گا یہ سبب سارا پڑنا ہے کیونکہ ادھر اللہ کو گالی دی جا رہی ہے ادھر صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے اور وہ کچھ تو بالکل ہی مردے بولی نہیں رہے اور کچھ آدھا سبب بول کے آگے سرکار کے جلوز جھوڑ رہے کسی کو سیاست کا شوق ہے کسی کو پھری مریدی کا نشانہ گا ہوا ہے من سبب اصحابی من سبب اصحابی من سبب اصحابی